بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان کے ساتھ میں ہوں وقاستان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں اقوان کانسل جنرل کراچی میں مکہین عبدالجبار ساتھ ان سے آج بات کریں گے چبار سب یہ بتائی گا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک پالیسی سامنے آئی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر غیر قانونی جو اقوان مہاجرین ہیں ان کو وطن واپس چلے جانا چاہیے اس پر حکومت اقوانستان کا کیا موقع ہے یا کیا رد ہے ہماری رد عمل یہی کہ اقوانوں کو اتنے جلدی جوانا نہیں نکالنا چاہیے اور اس کے لئے کچھ مزید ٹائم دے دی جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ لوگ اپنا جانی کے لئے کوئی بندبس کر سکیں آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے سختی نہیں تھا افغانوں کے لئے افغانوں کا آنا جانا ریتا تھا اور باقی جوانا افغانی یہاں عرصے دراز سے یہاں ریائش پذیر ہے تو کسی کو تقریباً بیس سال ہوتا ہے کسی کو تیس سال ہوتا ہے یعنی چالیس پنتالیس سال سے جوانا افغانی یہاں ریتا ہے بہت سے لوگ انہی میں سے جو بہت پرانے سے یہاں ریائش پذیر ہے لیکن کارڈ اس کے پاس نہیں یہ دستاویزات نہیں ہے ابھی اس کو ایک مہینے کے اندر اندر نکالنے کے جو آرڈر جاری کیا ہے میں کراؤں گی یہ مناسب نہیں ہے اس میں نظری ثانی ہونا چاہیے اچھا آپ کے پاس جو عداد و شمار ہیں کتنے قانونی افغانی پاکستان میں ہیں اور کتنے غیر قانونی ہیں آپ کے پاس کتنی فگر ہے اس پر ہمارے پاس تو یہ اتنے مشخص فگر تو نہیں ہے جو سو بسند میں تقریباً ڈائی لاکھ کے اسپاس قانونی افغانی یہاں ہے اور پورا پاکستان ظاہر بات ہے تقریباً دس لاکھ سے بھی زیاد ہے ہماری جو حساب سے تقریباً اتنے ہی غیر قانونی لوگ بھی ریاش پذیر ہیں پاکستان میں جو اس کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں تو ابھی جو نا مسئلہ یہ ہے کہ جو قانونی اور غیر قانونی دونوں کو پکڑا جا رہا ہے پولیس جو نا قانونی لوگوں کو بھی پکڑتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے اگر اس پیسے نہ ہو یا پیسے نہ دے سکے تو وہ جو نا اس کے فائر کارٹ کے جیل بھی جیتا ہے خاص کر جو نا یہ سائٹ سپراہی بتانے جو نا اس ایریا میں وہ تو ایکٹیویز بارے میں ملوک افغانوں کو پکڑتا ہے یعنی یہ ابھی کچھ لوگ میرے پاس آیا تھا وہ تو کہہ رہت کہ ایک مہینے سے ہم گرسی نہیں نکل سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس کارٹ بھی ہے افغان پیوار کارٹ بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے جو آرڈر ہو جاتا ہے ایک چیز اور یہاں جو نا عمل میں جو نا دوسرے چیز ہوتا ہے آرڈر تو یہی کہ جو غیر قانونی ہے وہ اپنی مرضی سے چھلا جائے اس کو بھی پکڑنے کا بھی انہوں نے نہیں بولا یعنی ایک مہینہ کہ اندر اندر ہو یہ نکل جائے لیکن ابھی یہ پولیس اس کو خوٹڑتا ہے اس کو جیل بھی جانتا ہے اف آئی آر کر کے تو جیل میں دو تین مہینہ چار مہینہ وہاں ریکی پر وہ پل کر لیتا ہے ہم اس کو نکال کر ڈپورٹ کرتا ہے یہ دو ایک مشکل بنانا ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانوں کے لیے بھی افغانستان کے لیے بھی اچھا آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنا رہی ہے کیا طریقہ کار ہوگا حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے مزارکات چلنے اس حوالے سے جی جی ہماری باتچیت ہوا ہماری جو سندھ گورنمنٹسی میں نے ملاقاتی بھی کیا اسی بات چیزیں بھی کیا اور اسی طرح اسلام آباد میں وہ وزیر داخلے سے ہمارے جو سفیر صاحب ملاقات کیا اور جو زمان درانسی ملاقاتیں ہوا ہم نے یہاں لیٹر بھی لکھا گورنر کو چیف منسٹری کو آئی جی پولیس کو سب کو لیٹر بھی لکھا تو افغانوں کو مسائل سے ان لوگوں کو تو ہم نے واقف کیا ان کے باوجود پر حق تک جو آنا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ دن و دن بڑھتے جا رہا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں